آمین حالیلویہ حالیلویہ میرے عزیزوں ہمارے درمیان خدا کی عظیم خادم پاسٹر اسمت مجھود ہے میں گزارش کرتی ہوں پاسٹر جی سے کہ وہ سامنے آئے اور خدا من کے زندہ کلام کیلئے اور خدا کے خادم کیلئے زوردار تعلیم پریز لڑ پریز لڑ حالیلویہ زوردار تعلیم خدا کے کلام کے لئے آپ خدا کی آواز سننے والے ہیں بجاتے رہیں تعلیم اپنے پربو کے لئے اپنے مسیح کے لئے رول قدس کے لئے حالیلویہ پریز لڑ حالیلویہ آمین تشریف رکھیں مسیح سکے پاک قدوس اور جلالی نام میں آپ جب کی سلامتی ہو خدا من بھلا ہے اس کی شب کا تبدی ہے اس کا پیار انوکھا نرالہ ہے اور وہی خدا من خدا ہے جو ہمیشہ کلام کرنے والا خدا ہے ہم ایسے خدا کی پرشتش اور پوچھا کرتے ہیں جو بولتا ہے ضبور ایک سو اٹھارہ کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ان کے ہاتھ ہیں لیکن وہ چھو نہیں سکتے ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتی ان کے کان ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے لیکن ہمارا خدا بولنے والا خدا ہے وہ کلام کرنے والا خدا ہے اور جب وہ بولتا ہے جب وہ کلام کرتا ہے تو زندگیوں میں شخ چین تسلی تشفی اتمنان آ جاتا ہے جب وہ بولتا ہے تو اسلاح اور تربیت ہو جاتی ہے جب وہ کلام کرتا ہے تو ہماری زندگی دل جاتی ہے کیونکہ خدا کا کلام پانی کی مانت ہے اور اس سے زندگی دل جاتی ہے گسل ہو جاتا ہے اور بندہ پاک اور پاکیسہ ہو جاتا ہے بشرت اس کے ساتھ ایک شرط جوڑی ہوئی ہے کہ کوئی شخص کلام کی طرف رجو لائے اور غور سے سنیں دیان کے ساتھ پورے دیان گیان کے ساتھ خدا کے کلام پر توجہ کریں اور اگر کوئی شخص عبادت میں بیٹھا ہے خدا کے گھر میں بیٹھا ہے خدا کا کلام ہو رہا ہے اس کی سوچے کہیں اور ہیں اس کی خیال کہیں اور ہیں تو وہ برکت پاکے جائے گا اور برکت کے اُلٹ کیا ہے وہ برکت پاکے جائے گا یا لانت پاکے جائے گا کیونکہ وہ برکت کی جگہ بیٹھے ہوئے برکت کو بٹھور نہیں سکا لے نہیں سکا اور وہ اس مقام پر بھی اپنے خدا عبلیس کی طرف جڑا ہوا تھا اسی کے ساتھ لگا ہوا تھا کیونکہ جہان کا خدا عبلیس ہے اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں ان کا خدا خالق خدا تخلیق کرنے والا بنانے والا اور جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کا خدا ان کا مو ہے بلکل ایسا لگتا ہے کہ یہ بلکل مکمل انسان ہے نہ تو وہ چھو سکتا نہ بول سکتا نہ وہ دیکھ سکتا نہ سن سکتا ہے ہمارا خدا سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے بولتا بھی ہے اور چھوتا بھی ہے اور وہ ہم سبوں کے ساتھ اب کلام کرنے کو ہے آپ سب کو کی توجہ کی ضرورت ہوگی آج یہ نہ کہیں کہ حجی نہیں چھوڑے لوگ اس طرف آپ کی توجہ نہیں ہونی جائے آپ کا دیان ایمان خدا کے کلام کی طرف ہونا چاہیے کیونکہ آپ اس بارش میں بھی خدا کی گھر میں آگے ہیں تو پھر پوری برکت لے کر یہاں سے لوٹیں میری دعا ہے کہ آپ کلام کے سنتے سنتے قوت سے بھر جائیں زور سے بھر جائیں ایمان میں اس قدر ضرورت ہو جائیں بیدار ہو جائیں اور آپ ابلیز سے کبھی خوف نہ کھائیں بلکہ ابلیز صدا آپ کے پاؤں کے نیچے رہیں اور یہ کلام کے سنتے سنتے برکت اور قوت اور زور آپ کو ملے گا بائبل مقدس میں سے ہم پڑھتے ہیں یقوب کے خط میں سے چوتھ باپ کی ساتھویں آیت کو چوتھ باب ساتھویں آیت پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیز کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا اے گناہ گھرو اپنے ہاتھوں کو ساف کرو اے دو دلوں اپنے دلوں کو پاک کرو یہاں خدا کا بندہ یقوب ایک بہت بڑا میسج ایک بہت بڑی تعلیم پرچوش طریقے سے ایمان کی قوت سے معمور اور روح کے ہاتھوں میں روح کے زور میں ان باتوں کو ہم سبوں کے لئے کلم بند کرتا ہے اور یہ باتیں جو لکھی ہیں یہ رول کدس کی قدرت سے ہیں یہ باتیں جو لکھی ہیں یہ خدا کا الہام ہے اور یہ آسمانی آواز ہے اور آسمانی کلام ہے اگر ہم اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے یہ خدا کا الہام ہے یہ خدا کے مو کی باتیں ہیں تو رسول خدا کی طرف سے روح کے زور میں بول رہا ہے کہ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے جہاں جو بات لکھی ہوئی ہے پس خدا کے تابع ہو جاؤ دوسری بات ابلیس کا مقابلہ کرو زبردست ہے کہ کئی دفعہ بہت سارے لوگ ابلیس کے مقابلے کو نکلتے ہیں لیکن مار کھاتے ہیں وہ گر جاتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں وہ شکشت کھاتے ہیں کیوں اس لیے کہ پہلا جو جملہ ہے یا پہلا قدم جو ہے پہلی آواز جو ہے پہلا اصول جو ہے وہ ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا دیکھ پہلا پہلا خدا کے تابع ہو جاؤ جب تم خدا کے تابع ہو جاؤ گے خدا کی تابع داری میں آ جاؤ گے جب اپنے آپ کو خدا کے حوالہ کر دو گے جب اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے دو گے جب تم مکمل طور پر خدا کو اپنا آپ دے چکو گے تو ابلیس کا مقابلہ کرنا اب کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ شکشت کھاتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیا نہیں انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش ہی نہیں کیا وہ خدا کے ساتھ اہد ہی نہیں کیا اس سے قوت اور زور لینے کے لیے کبھی دعا ہی نہیں کی اگر دعا کی ہے تو دو دلہ ہے کبھی ادھر ہے اور کبھی ادھر ہے شاید دیئے بھی جلا لیتا ہے اور دعا میں بھی بیٹھ جاتا ہے شاید وہ جو ہے کسی درباہر پہ بھی کام کو نکال کے لیے کسی جادوگر کے پاس بھی چلا جاتا ہے اور دعا میں بھی بیٹھ جاتا ہے شاید وہ کبھی کبھی جو ہے ڈبل چل رہا ہوتا ہے دو دلہ ہوتا ہے وہ جو ڈبل مینڈڈ ہے جو دو دلہ ہے یہ نہ سمجھے کہ وہ ابلیس پر غلبہ پا لے گا یہ یقینی بات اور حتمی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ وہ دو دلہ ہے اس کے پاؤں دو کشتیوں میں ہیں اور دو کشتیوں کا سوار کبھی بھی پار نہیں لگ سکتا ہاں وہ چرچ آ سکتا ہے وہ آپ کے درمیان خدا کے لوگوں کے درمیان آ کر بیٹھ سکتا ہے لیکن وہ برکت نہیں پا سکتا کیونکہ اس نے اپنا دل خدا کو نہیں دیا اس نے اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش ہی نہیں کیا تابع نہیں کیا وہ اس کی فرما برداری میں کبھی آئے نہیں ہے اس نے کبھی خدا کی مانی نہیں فرما برداری کیلئے سب سے پہلی بات جو ہے وہ بات کو ماننا ہے اگر کوئی بچہ اپنے والدین کا فرما بردار ہے تو وہ ان کے حکم کا انکار کر سکتا ہے ان کی کسی بات کو ٹال سکتا ہے تو یہ یہی ہے کہ جب خدا کا وہ فرما بردار نہیں ہے خدا کی مانی نہیں ہے سکھی توبہ نہیں کی اپنی زندگی خدا کی حضوری میں دی نہیں اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں پیش نہیں کیا تو وہ کس طرح سے ابلیش کا مقابلہ کر سکتا ہے پھر ایسا ہی ہے عمال کی کتاب میں ہمیں ایک واقعہ نظر آتا ہے شکوہ کے بیٹے کتنے بیٹے جی کسی کے ذہن میں آ رہے عمال کی کتاب میں شکوہ کے بیٹے جو بدروہ نکالتے تھے ساتھ بلکل درست ہے بھائی کیلئے تعلیم بجا دیں ساتھ بیٹے ہیں اور یہ خود بھی جادوگر ہیں بچے بھی جادوگر ہیں یہی کام کرتے ہیں اور ٹونہ منتر کر کے جو ہے وہ بدروہوں کو بھگانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں ہم نے اس عمل کو بہت دفعہ دیکھا ہے بلکہ باہر دیکھا ہے کیونکہ میرے والد صاحب پیر تھے اور جب وہ بدروہ نکالتے تھے تو کافی ٹائم لگ جاتا تھا اور جب وہ نکال دیتے تھے تو پھر آنا جے اور وہ آتے جاتے رہتے تھے اور ٹائم لگ جاتا تھا لیکن میں نے جب اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں دیا پیش کیا تو مجھے وہ شخص جو دعا کرا کے پھر کہ پاہدی صاحب پھر بھی دعا چاہی یاد رکھنا وہ بندہ چنگ نہیں لگ دا پھر سچ بات وہ مجھے ہچا نہیں لگتا میں کہتا اس نے شاید انجیل سنی نہیں اس نے شاید مصرح پہ احشانہ نہیں یہ سمسی نے جب بھی کسی کے لیے دعا کی ایک ہی بار کی کیا خیال ہے جی کہ ساتھ ساتھ لائے ہاں پھر آج شامنو ہی آئیں پھر شامنو فون کریں اینجی مجھے پھر فون کریں میرا پیکج نہیں ہو اپنے پیکج تو فون کرنا کبھی ایسا یہ سمسی نے بدروحیں نکال لیا ان کو حکم دیا نکل جاؤ اور میں نے اپنی زندگی میں اس بات کو دیکھا ہے جب ہم بدروحوں کو نکالتے ہیں یسو کے نام سے تو وہ نکل جاتی ہے پھر یہ جنہی نہیں ہے فیر آئیں شامنو آئیں اینجی مجھے آئیں اور جوڑیا رہیں پچینہ اٹھے بھی آئیں اٹھے بھی آئیں پھر وہ بات نہیں رہتی اگر ہم یسو پر ایمان رکھنے والے ہیں اور اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ خدا من کی حضوری میں آیا ہے تو اس کو یسو مسی نے ہمیشہ یہ کہا ہے جا تیرے ایمان نے تجھے حچہ کیا شام نفیردو علی آجی ہاں ہاں بھائی سلیم نہیں کہا تو پھر اگر ہم مسی کے پیٹرن پر کام کر رہے ہیں خدا کے خادم اس کی بات پر عمل کر رہے ہیں تو پھر ایک دعا بڑی دے کی خیال ہے وہ بڑی ہے آج چلو شکر آج مان لیا اور ایک دعا بڑی ان دی اور میں نے دیکھ ہے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں موجزے ہوتے دیکھیں ایک ہی بار دعا کی ہے اور خدا اسے موجزہ دے دیتا ہے کیونکہ وہ شخص ایمان کے ساتھ آیا ہے اور وہ اپنے ایمان میں اس موجزے کو حاصل کرتا ہے پس خدا کے تابع ہو جاؤ جب خدا کے تابع نہیں ہیں تو پھر بار بار اس کو جو دعا کرا رہے اس کو بھی ضرورت ہوگی اور جو خدا کے تابع نہیں ہے اس کو بھی بار بار دعا کرنے کی ضرورت ہوگی اور تابع داری میں ہے تو لکھ ہے پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تمہارے درمیان سے تمہارے سامنے سے تمہارے سامنے سے بھاگ جائے گا جب ابلیس بھاگ گیا بیماری پیچھے رہے گی پھر کوئی مشکل کوئی پریشہ نہیں اپنی زندگی میں مسیح کی زندگی کو اس کے کلام کو موقع دے پس خدا کے تابع ہو جاؤ تابع ہونے سے مراد سچی توبہ کر لو اپنے گناہوں کا اقرار کر دو وہ جو زندگی ابلیس کے ساتھ گزری ہے چورہ چکاری میں جھوٹ بولنے میں اور ہر طرح کی بدی اور بدکاری میں ہر طرح کے حسد کینے اور تفرقے میں وہ جو زندگی گزری ہے ابلیس کے ساتھ ساتھ اس کو خدا کے تابع کر دو اور اپنے آپ کو چینج کر لو تبدیل ہو جاؤ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ کے ساتھ قدرت کے ساتھ زور کے ساتھ کام کرے گا جب آپ خدا کے ساتھ نہیں ہیں کوئی شخص خدا کے ساتھ نہیں دوا میں بڑا اچھا ہے ہیلیلویہ بھی بولتا ہے نارے بھی مالتا ہے اور باہر نکلتا ہے کچھ نہیں مجھے یاد ہے ایک شخص ایک نوجوان چرچ میں آتا اور اگلی رو میں دیر سے بھی آتا اگلی رو میں بیٹھتا تھا اور وہ پوری اس کی یہی ہوتی تھی کے کلام میں بھی کھڑا رہے پوری عبادت کھڑے کر کرتا تھا ادھر جو ہے ریدم دی ہے اس کا پاؤں اٹھنا شروع ہو جاتا تھا اور کچھ دیر کے بعد میں کہا یہ بندہ بڑا چنگ گیا انہوں بلانا دوال کلو کرانی کرنی اور کچھ ٹائم کے بعد ایک شادی تھی اس میں میں نے دیکھا تو میں نے کہا ایجاد اتھے بھی پہر سب تو پہلا اٹھے ہے کمال بندہ ہے اور کسا زبد شخص ہے اور کس طرح سے یہ یہاں جو ہے وہ اپنا رنگ جمع رہا ہے اور مجھے اس پر افسوس ہوا میں نے کہ خدا من ایسے لوگ نہیں چاہیے وہ اس ٹیم کے بعد ابھی تک چرچ نہیں آیا یہ کیا فیدہ ہے ایتھے رہانی چرچ چرہانی تیبار جسمانی پھر کیا فیدہ ہوگا کچھ نہیں ہوگا لکھا ہے پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور اگلا ایسے کیا ہے اور ابلیس کا اور ابلیس کا اور ابلیس کا مقابلے لیے پہدری نو بلاو یہاں لکھا ہوا ہے ہاں مقابلے کے لیے ایلڈر کو بلاو مبشر کو بلاو ہاں یہ لکھ ہے کیا لکھا جی پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو کون کرے کون کرے جی ہاں خود ہی کرے ہاں پہدری چار وجہ بھی فون کرن دے ہاں نہ آپ ستے دے نہ انہوں فون دے نہ وجہ کیا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میں تنگ ہوں چار وجہ فون کرن والے آنے مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ اپنی حالت کو نہیں سمجھا اپنی جگہ کو نہیں جان سکا اپنے آپ کو وہ پہچان نہیں سکا کہ یسو میں اس کا مقام کیا ہے یسو میں اس کا اختیار کیا ہے یسو نے اسے کس جگہ قائم کیا ہے کہاں جو ہے اسے اس نے کھڑا کیا ہوا ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہا اس بات سے مجھے افسوس ہے پس خدا کے تابع ہو جاؤ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تمہارے درمیان سے وہ تمہارے درمیان سے وہ تمہارے درمیان سے وہ تمہارے درمیان سے باغ جائے گا پھر زبردست مسیحی ہوئے اور اہو جی کلیسیہ ہوئے تو پھر دے واقعی میں کہاں گا وہ مسیحی کلیسیہ ہے اگر ایسی کلیسیہ ہے جس نے کبھی بدرو کڈن لئی اپنے پادری نے نہیں بلایا پادری بس وہ لئے یہ کھان دا ہے تو پھر یہ کیسی کلیسیہ ہاں جی ہاں دنان زبردست کلیسیہ نا اور یہی وہ کلیسیہ ہے جس نے اٹھایا جانا یہ میں آپ کو بتا دوں یہی وہ کلیسیہ ہوگی جب جب یس بادل کی سواری کے ساتھ نرسنگوں کی آواز کے ساتھ مقرب فریشتوں کے ساتھ آئیں گے اور لوگ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے یہ وہی گلیسیہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں جو اٹھائی جائے گی جن کے پاس مسیح کا اختیار ہے یا جس نے مسیح کے تابع کیا ہوا ہے آپ نے آپ کو مسیح کی فرما برداری پر جل رہے یہ سمسی ایک موقع پر لوگوں سے خفا خفا نظر آئے غصے میں نظر آئے انہوں نے ایک بات لوگوں سے کہی جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خدا ون خدا ون کہتے ہو میرے کہنے پر عمل کرتے نہیں تو یہ فرما برداری ہے یہ تابع داری ہے تم کس طرح کی زندگی بسر کرتے روز پیچھے پیچھے آتے ہو روٹیاں بھی کھاتے ہو موجزے بھی دیکھتے ہو موجزے بھی زندہ تمہارے ہو رہے اور سب کچھ کھا پی کر برکت کو پا کر رسیو کر کے بدروہ مکڑا آکے آجی فیر کی کہنا پھر بھی نہیں من اس کی فرما برداری پھر بھی نہیں کر اس کے پیچھے سچے دل سے چلنا نہیں ہے سچی توبہ ہی نہیں کی پورا دل یسو کو دیا ہی نہیں ہے اد بچدہ تھوڑا جد وائیڈ کر کے جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ہیکل ہاں جی آدھی ہیکل ایک طرف آدھی دوسری طرف ایسے در اتاڑا دل بھی آنجد آئی پھر کیا ہوگا اس طرح سے نہیں چلے گا پس خدا کے تابع ہو چاو اور عبلیس کا عبلیس کا کون کرو کون کرے گا مقابلہ کون کرے گا کتنے لوگ میں عبلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں یس مسی میں ہاں ساری تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یس مسی کے ستر سے گردوں کی میں بات کر رہا ہوں آپ کتنے کی کرتے ہیں بارہ کی ٹھیک ہے انجیل ہمیں ستر سے گردوں کی بھی بات بتاتی ہے لیکن بارہ کو چن کر انہیں رسول کا لکب دیا گیا اس لیے ہم بارہ کی ہم زیادہ بات کرتے ہیں تو ستر سے گرد ان کو کہا کہ جاؤ وہ فرما برداری سے چلے گئے انہوں نے عبلیس کا مقابلہ کیا انہوں نے بیماریوں کا مقابلہ واپس لوٹے یسو مسیح کے پاس اور آ کر بڑے خوش ہیں اے خدا ہم نے تیرے نام سے بدروہ کو نکال ہے ہم نے تیرے نام سے بیماریوں کو بگایا ہے ہم نے تیرے نام سے خدا کی قدرت کو دیکھا ہے تیرے زور کو دیکھا تیرے نام بس نام لیتے تھے اور سب کچھ ہو جاتا تھا بڑے خوش ہیں یسو سی انہیں کہتے ہیں کہ ہچی بات ہے کہ تم خوش ہو لیکن اس سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ بدروہیں نکل جائیں یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ بیماریاں چلی جائیں میں تمہیں بتاتا ہوں اس سے خوش ہوں کہ تمہارے نام آسمان پر کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں اور یہ نہائیت خوشی کی بات یہ نہائیت ہی برکت کی بات ہے کہ کوئی شخص زمین پر خدا کے ساتھ ہو اور اس کے نام جو ہیں ان کا اندراج جو ہے ان کی ریجسٹریشن جو ہے وہ آسمان پر یادگاری کے دفتروں میں لکھی جائے اور جس شخص کی وہاں ریجسٹریشن نہیں ہوگی آپ کی یہاں شاید آپ کہیں کہ جی پائی اس موت بڑھ عزب 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 اور ان کے چرچ کے ساتھ آپ کی رفاقت وہاں آپ میمبر شپ لے لے اور میں آپ کا کچھ نہیں بن یہ زمین نہیں ہے یہ آسمانی میمبر شپ میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں ایک دفعہ ایک شخص جو ہے اس نے مجھے مجھ سے اتراز کیا کہ پار صاحب تُس ہنو نہیں جان دے تُس ہنو ہی میمبر شپ دے لیتی ہے میں کہ ہاں میں نے کو میمبر یا میں ان کو میمبر شپ دی ہے کہ وہ یہاں آئیں اور تبدیل ہو جائیں وہ برکت پا جائیں یہ جو ہے میری کوشش ہے اس لیے میں نے چرچ میں آنے کی ان کو اجازت دی ہے اور چرچ کے ریکارڈ میں بھی ان کا نام لکھ لیا ہے تا کہ زمینی ضرورت پوری ہو یہ جو آپ کی زمینی میمبر شپ ہے کسی بھی چرچ کے ساتھ آسمانی میمبر شپ نہیں ہے یہ اس لیے ہے کہ زمین پر آپ کے کام نہ رکھیں نکاح کے موقع پر آپ کے بچوں کا نکاح ہو سکے اور کوئی مر گیا ہے تو جنازہ گھر میں نہ پڑھا رہے وہ آجائے آپ جنازہ کر دے یا آپ کو برس سیٹیف ٹیک چاہیے تو وہ آپ کو مل سکے یہ ساری زمینی کام ہے سو ہم تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور عبلیس کا اور عبلیس کا سست آدمی جو خوف زدہ ہو جس کے اندر ڈر ہو کیا وہ شخص عبلیس کیا اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے وہ ڈر کے مارے اندر ہی بیٹھا رہے گا وہ خوف زدہ ہے مقابلے کے لیے میدان میں اترنے کی ضرورت ہے مقابلے کے لیے آپ کو اتر کر جنگ کرنے کی ضرورت ہے مقابلے کے لیے آپ کو دلیر بنانے کی ضرورت ہے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تمہیں دہشت کی روح نہیں دی گئی بلکہ قدرت کی روح دی گئی ہے جب ہمیں خدا کی قدرت کی روح دی گئی ہے اس وقت جب ہم اس کے تابع ہوئے ہیں جب ہم نے سچ دل سے اس کے حضور اقرار کیا ہے کہ میں تیرا ہوں آج سے بز فنش اس کے ساتھ جتنا تلک تھا اس کو توڑ دیا ہے اب میں تیرے ہاتھ کے نیچے تیری تابداری میں زندگی بسر کروں گا اسی وقت جو رول قدرت نے آپ کو سنبھال لیا ہے وہ دہشت کی روح نہیں ملی خوف کی روح نہیں ملی گبرائے نہیں اٹھیں اور ابلیز کے خلاف مقابلے میں پورے طور سے تیار ہو جائیں مجھے اچھی طرح یاد آ رہا ہے یہ جو سبزر روڈ پر بوت بنگلہ کنے لوگ جانتے ہیں اس بوت بنگلے کے بارے میں اور کچھ نہیں بہت ساری بات نہیں تو یہ تو جانتے ہیں کہ یہ سبزر روڈ پر ہے کافی سال پہلے کی بات ہے سبھا بہت چھوٹی تھی بہت چھوٹی تھی کافی چھوٹی تھی یہ بچے میرے اتنے اتنے تھے اس کے بارے میں اخبار میں ایک اشتہار آیا کہ یہ بک رہا ہے اور پچاس ہزار میں بک رہا ہے مجھے پتا چلا یہ پنجا ہزار بنگلہ ملن دیا چلو کوشش کرنے بچوں سے میں نے معشرة کیا میں نے کہا یہ بہت بنگلہ ہے اور میں اسے خریدنے جا رہا ہوں اور سبا بہت چھوٹی تھی وہ جلدی سے بولی جلدی کرو ڈیڈی جلدی کریں آپ اسے کرید میں کہا کیا کرے گی میں ابلیس کو ایسے ماروں گی پھر اسے ایسے ماروں گی پھر میں اسے ایسے ماروں گی ہم اسے بھگا دیں گے اور وہاں ہم رہیں گے اس بنگلے میں کیونکہ ہمیں خدا نے اختیار دیا ہے اور ہم خدا کی قوت میں جھنگ کرنا جانتے ہیں بہت چھوٹی سبا جو ہے بہت چھوٹی تھی میرے بیٹوں نے کہا ڈیڈی جلدی کرو بس پھر کیا ہوتا تھا میں ان کو لے کر اس بوت بنگلے سامنے بڑے ہم کچھ تھے اور پھر ہمیں پتا جلا اپنے کار جاؤ اور پھر ہم رکے نہیں تو ہم اس بوت بنگلے کو خرید دنے کیلئے تیار تھے کیونکہ ہمیں بدروہوں سے کوئی خوف نہیں ہم بدروہوں کے خلاف جنگ کرنا جانتے ہیں کیونکہ ہمارے خدا نے ہمیں جنگ کرنا سکھائی ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہمارے خدا کی ہے اس لئے فتح ہماری ہے اور اگر اس طرح سے ایمان آپ کا اور آپ کے بچوں کا ہو تو ابلیس نکالنے کی بات شکست دینے کی بات کیا آپ کے گھر میں آ سکتے ہمارے گھروں میں آ سکتے ہر گھر نہیں گھبرائیں نہیں لیکن مقابلے کے لئے تیار رہیں مقابلے کے لئے آپ ہمت پکڑیں اور یاد رہے آپ کو ہر گھر شکست نہیں ہوگی کیونکہ یہ جنگ آپ کی نہیں آپ کے خدا من کی ہے جس کے آپ نے آپ کو جس کی تابداری میں دیا ہے اس کا ہاتھ آپ پر ہے پھر آپ اس کے ہاتھ کے نیچے ہیں تو پھر کوئی گبرانے کی ضرورت نہیں مقابلہ کرو تو وہ تمہارے درمیان سے بھاگ جائے گا وہ بھاگ جائے گا وہ شکست کھائے گا اور اس کی شکست یقین ہی ہے اور وہ کل بھی ہمارے سامنے شکست کھردہ تھا آج بھی ہمارے سامنے شکست کھردہ ہے دوڈ اور جاتی جولیت ان کی بائبل میں سے جو کہانی کہوں اسے یا حقیقت حقیقت کہیں کیونکہ یہ کہانی نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے بائبل میں سے اس واقعہ کو جو بڑا جو دلچسپ ہے اور حقیقت پر مبنی ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اسرائیلی فوج ایک پہاڑ پر ہیں ہم تو وادی میں رہنے والے لوگ ہیں ہمیں زیادہ سمجھ جانی چاہیے اور ایک پہاڑ پر دوسری طرف جو ہیں دشمن کی فوج لگی ہوئی ہیں اور دشمن کی فوجوں سے جو اسرائیلی فوجوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں ہیں ایک شخص اس وادی میں اترا اور اس نے یہ قد کارٹ میں بھی کافی جو ہے عام انسانوں سے بڑا نظر آرہا ہے بڑا جوش والا اور جنگ جو اور جنگ ہتھیاروں سے لیس نظر آرہا ہے یہ اس وادی میں اتر کر علام کرتا ہے اور اسرائیلی میں یوں کہوں گا خدا کی فوجوں کو للکار تا ہے کہتا ہے تم میں اگر کوئی مرد ہے کوئی نر ہے جو سمجھتا ہے کہ میں جو ہے بہادر ہوں اس میدان میں اس وادی میں اترے اور میرا اور اس کا مقابلہ ہوگا اگر وہ شخص مجھے شکست دے تو میرے پیچھے یہ ساری جتنی فوجیں ہیں ان کی شکست ہے اور اگر میں اسے شکست دوں تو وہ اترنے والے شخص کے پیچھے جتنی فوجیں ہیں ان کی شکست ہے اور وہ روز نکلتا اور یہی جو ہے کہتا اور لکھا ہے وہ وادی میں نیچے پہاڑ کے نیچے کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہوتا اور اسرائیلی فوجیں ادھر ہی کام پر ہی ہوتی تھی کیونکہ وہ بڑا بہادر اور قداور زور آور شخص نظر آتا تھا ایک دن خدا کا بندہ دعوت اپنے بائیوں کا حال حوال کرنے آ گیا اور این اسی ٹائم پر اس شخص نے آ کر وہ ہی نعرہ بلند کیا اور یہ بچہ ہے کوئی بارہ سے چودہ سال کی عمر کا یہ نوجوان ہے یہ اس بچے کو میرے پاس بیش سکتے جی یہاں آ کر کھڑے ہو جائیے بیٹا کیا عمر ہے آپ کی جی پندرہ سال اور یہی دعوت کی عمر ہے اور اس بچے کی مانند ہے اس کے بائی جنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں باپ نے کہا کہ جا کر بائیوں کا حوال لے کر آؤ اور وہ بچہ گھر سے نکلا اور آ کر ابھی وہ کھڑا ہوا اس شخص نے یہ کہا کہ تم میں کوئی نر ہے کوئی آدمی ہے وہ میرے مقابلے کے لیے اترے سب اتری کام پر رہے ہیں اس نے دیکھا میرے پرا بی کم پن رہے ہیں اور بچے کو بہت گصہ آ گیا کہ یہ فلسطی ہوتا کون ہے جو خدا کی فوجوں کی فصیت میں اس طرح سے باتیں کرے یہ جنگ تو خدا کی ہے بہت گصے میں آ گیا اب یہ دیکھیں پٹی صاحب تسی بھی آ دیو یہ رکھ کر آ دیں رکھ دیں ادھر کھڑے ہوتے ٹھیک ہے اب دیکھیں ان کے اور ان میں کوئی فرق نظر آتا ہے آپ بہت زیادہ اور یہی آل تھا بلکہ بٹی صاحب سے بھی زیادہ ان کا قد تھا اور یہ چھوٹا بچہ اسے گصہ آ گیا کہتا ہے خدا کی فوجوں کی حکارت کی جا رہی ہے خدا کے بارے میں اس طرح سے باتیں کی دیا رہی ہیں یہ فوجیں تو ساری خدا کی ہے اور یہ جنگ بھی خدا کی ہے اور خدا کے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کامپ رہے ہیں اور اسی طرح سے ہوتا ہے ایک بدرو آ جائے سارے کامپ رہے ہیں دی اور وہ بچہ ایمان میں مضبوط ہے اس نے دل خدا کو دیا ہوا ہے اور وہ اس قدر قد اور جوان شخص سے گبراتا نہیں اور وہ شخص جو ہے اصلے سے لیز ہے جنگی ساز و سمان سے لیز ہے اسے کچھ خوف نہیں آتا اور بادشاہ کو پتا چلتا ہے ساؤل بادشا کو معلوم ہوا چلتے چلتے بعد وہاں تک پہنچی اس نے کہا یا تو حق کچھ کر سکے گا اس نے گوبرانے کی بات ہی نہیں اس نے دو گوایاں سنائی جن کے پاس خدا ہوتا ہے ان کے پاس گوایاں ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں آمین سچی بات کہہ رہا ہوں جن کے پاس خدا ہے ان کے پاس گوایاں ہے اس شخص نے اس چھوٹے بچے نے دو گوایاں سنائی کسی کے ذین میں آ رہے اس نے کہا کہ میں ایک چروہہ ہوں اور میری بیڑوں میں سے اگر شیر کوئی بچہ اس کو پکڑ کر لے جائے تو میں اس کا پیچھا کرتا ہوں میں نے شیر کو اور ریچ کو مو سے پکڑ کا چیر کر رکھ دیا ہے اور یہ فرشتی ہوتا کہ ان نے اور جس نے مجھے شیر اور ریچ کے ہاتھ سے بچایا وہ ہی مجھے اس پر فتح بخشے گا میں جنگ کے لئے تیار ہوں میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں کاش آج بچے کا سا ایمان ہماری زندگی میں ہو اور ہم ابلیس کے خلاف چیلنج کو قبول کرنے والے اور کھڑے ہونے والے ہوں اور وہ بچہ اس نے چیلنج کو قبول کیا آپ بیٹھ سکتے ہیں دونوں بیٹھ سکتے ہیں اور وہ جنگ شروع ہوئی اور اس بچے نے چھوٹے بچے نے جاتی جولیت کو شکش دے دی اور اس کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں تھی جاتی جولیت اسے دیکھ کولانڈ ہے تمہیں نکوتہ سمجھیا ہوئے وہ کہتا ہے میں یہ ہوا کے نام سے خدا کے نام سے آ رہا ہوں اور میں آج تیرے سر کو تیرے تن سے جدہ کر دوں گا اور وہ بڑا اور اس نے اس پر حملہ کر دیا اور اس نے ایک پتھر اس کو ایسا مارا فلاخن میں رکھ کر کہ وہ گھر گیا اور اسی کی تلوار لی اس کا سر کار دیا اور پھر کیا ہوا کہ وہ جتنی فوجے تھی انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا پیچھے بھاگ رہے ہیں شکست کو مان لیا اور اب جو اسرائیلی فوجے ہیں خدا کی فوجے ہیں وہ بھاگ بھاگ کر ان فوجوں کا پیچھا کر رہی ہیں ان کو مار رہی ہیں ان کو مار رہی ہیں آتی ہے میرا اور آپ کا یہ سمسی ابلیس اس کو چیلنج کرتا ہے اور وہ نکلتا ہے اور اس نے ابلیس کو شکست دے دی ہے کتنے لوگ کہہ سکتے آمین اس نے ابلیس کو شکست دے دی ہے تو اب ہمیں شکست دینے کی ضرورت ہے جنگ جنگ تو جیتی جا چکی جس طرح اس اللہ کی وادی میں وہ جنگ ایک شخص پر تھی یا دو لوگوں پر تھی اسی طرح سلیب پر یہ سمسی اور ابلیس کی جنگ جاری تھی اور اس نے تمام ہوا کا نعرہ بلند کر کے ہمیں بتا دیا گیا ہے میں نے جنگ میں نے فتح پالی ہے میں نے ابلیس کے سر کو کچل دیا ہے میں نے اس کے اختیار کو ختم کر دیا میں نے ان کنجیوں کو لے لیا اور وہ اختیار جو میں نے اس چھینہ ہے میں تمہیں دیتا ہوں اس کو لے لو اور اس کو حسل کرو اس اختیار کی قوت میں اس اختیار کی قوت میں نکلو جاؤ ابلیس کا مقابلہ کرو وہ تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا کیوں اس لیے کہ اس کی شکست ہو چکی ہے ہو جائے گی نہیں اس کی شکست اور جب یسو نے سلیب پر اس کو شکست دی ہے تو اس کی ساری اور جو کوئی شکست ہو جائے گی ہو جائے گی ہو گئی ہے اور وہ شکست کھردہ ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک گھر میں تھے ہم اور بڑی راڑی جائی تھی وہاں ایک اور شخص بھی تھا ہم بھی میں اور کاشف اس وقت بہت چوٹا تھا کاشف کی کیا مورو گی اس وقت آٹھ سال کی عمر تھی کاشف کی ہاں اور جو اینا وہ ہم بھی وہاں پہنچے اور کاشف دا سکتا پھر جہن کی بدروان وینج کر دا سی اور خوف نہیں ہوتا تھا میرے بچوں کو کبھی خوف نہیں ہوا بدروہوں سے اور جو اینا اس نے کہا میں وہ اس مجھے پتہ ہے تُو نے بڑی بدروہیں نکالی ہیں لیکن آج شیطان ابلیز میں تیرے سامنے ہوں لگ پتہ جائے گا یہی بات اس نے کہی اور میں نے اسے کہا لگ پتہ کی جائے گا میرے یسو نے دو ہزار سال پہلے تجھے شکش دی ہے میں تجھے فتح کرنے نہیں آیا میں تجھے شکش دینے نہیں آیا میں تو تجھے وہ شکش یاد دلانے آیا ہوں تو شکش گردہ ہے تو ہارا ہوا ہے اور پھر میرے سامنے کھڑا ہے جو میں یسو کے نام سے موجود ہوں تو میرے مقابلے میں اس طرح سے باتیں کرتا ہے میں نے یہ باتیں کہیں اس نے شور مچانا شروع کیا میری طاقت جاتی رہی ہے اور جس میں بدرو تھی عورت جو ہے وہ گھر گئی اور ہم نے یسو کے نام سے بڑی فتح کو حاصل کر لیا کیوں اس لیے کہ یہ فتح ہو چکی ہے فتح فتح اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ فتح پا چکے ہیں آپ کس کی ٹیم کے لوگ ہیں شیطان کی ٹیم کے یا خدا کے یسو کے ہاں خدا کی ٹیم کی لوگ ہیں یسو کی ٹیم کے لوگ ہیں تو یسو نے تو فتح پالی ہے شکر تو عبلیس کو ہو چکی ہے کبھی آپ یہ دیکھیں پاکستان کا اور ایک دوسری کوئی ٹیم لے لیں انڈیا ان کا فٹبال کا میچ ہو رہا ہے فٹبال کا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارا دور تھا فٹبال کھیڑنے ہوں آپ کے دور کی بات نہیں کرتا ہو اس کو سمجھانے سے کی بھی آسانی ہوگی اور ٹیم جو اور اینڈ پر میچ ختم ہونے والا تھا اور پاکستان کی ٹیم سے نکلا ایک شخص نے جا کر گول کر دیا اور تھوڑی دیر بعد شور مچا پاکستان جیت گیا ہے کیا ہوتا ہے پاکستان جیت گیا کوئی نہیں کہتا کہ وہ جس نے گول کیا ہے وہ جیت گیا کہ وہ جیتا ہے یا پاکستان جیتا ہے پاکستان جیتا ہے اسی طرح یسو جیتا ہے تو اس کی ریایہ جیتی ہے ہم جیتے ہیں مسیحی جیتے ہیں اس پر ایمان رکھنے والے جیتے ہیں ہماری جیت یسو کے نام میں ہو چکی ہے وقت نہیں کہ میں آگے بڑھاؤ میرے پاس نوٹس جو ہیں ان میں کچھ اور بڑی جو باتیں ہیں اسی بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں آپ جیتے ہوئے لوگ ہیں آپ نے بے شک گول نہیں کیا ٹیم کے حصہ ہیں گول نہیں کیا لیکن آپ جیتے ہوئے لوگ ہیں اسرائیلیوں کے درمیان صرف دہود نے جنگ کو جیتا ہے لیکن ساری فوجیں جیتی ہوئی ہیں آپ جیتے ہوئے ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہیں کہ میں جیتا ہوا شخص ہوں میں جیتا ہوا شخص ہوں کیونکہ میرے یسو نے ابلیش کو شکش دی ہے اور وہ شکش کردہ ہے اس لئے میں بھی جیتا ہوا یسو کے نام آمین